مہیں پلواما کے لطپورا میں بھی شہیدوں کو شدھانجلی دی گئی ہے اور یہاں پر سی آر پی اف کے آئی جی نے کہا کہ جوانوں کا یہ بلیدان دیش کبھی نہیں بھولائے گا سر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے سب سے پہلے اس پروگرام سے متعلق بتائیے یہ دیپاک رتن جی ہیں جو آئی جی ہیں سی آر پی اف کے اور یہ آج یہاں پر چیپ گیا ستے ہیں آج دو ورش پور آتنکیوں کے ایک کائرتہ پورن حملے میں شہید ہوئے ہمارے ساتھیوں کو شدھانجلی دینے کے لیے ہم لوگ یہاں اکترت ہوئے تھے دیش کے لیے کیے گئے اس بلیدان پر ہمیں بہت گرب ہے اور ہم اس شہادت سے ہمیں ہمارے پرنڈ میں اور بل ملا ہے کہ کشمیر کے عوام کو یہ ملٹنٹ سے کے جلم اور جاتی سے جلدی سے جلدی ہم نجات دلا سکتے ہیں ہمیں یہ بتائیے خاص طور سے کس طریقے کی میجرز لیے گئے ہیں تاکہ کس طریقے کی اٹیکس نہ ہوں کیا کچھ بدلہ آیا ہے کشمیر میں جو سی آر پی ایف دورہ کام کیے جاتے ہیں جو ڈیوٹیز کو انجام دیا دیاتا ہے ان ساری ایس او پیز میں عامل چول پرورتن کیے گئے ہیں ایس او پیز کو اپگریڈ کیا گیا ہے ٹیکنالوجی اور ایکوپمنٹس کو اپگریڈ کیا گیا ہے سپیشلی ہائیوے پر ہم نے ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ اپیوگ کیا ہے کہ اس طرح کی گھٹنا نہ ہونے پائے اور جو ٹریننگ ہمارے جوانوں کی ہوتی ہے جب وہ ویلی میں آتے ہیں تو ویلی کی ہر پرکار کی کنٹینجنسی کو وہ کس پرکار سے بکھو بھی اس کا سامنا کر سکتے ہیں اور مو توڑ جواب دے سکتے ہیں اس کے لیے انہیں تیار کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے میجرز لیے گئے ہیں سی سی کیامراز لگائے گئے ہیں اور انہوں نے اس سے پہلے یہ بھی کہا کہ بائی ائر اب سی آر پی اف کے ٹگڑیوں کو لائے جاتا ہے یا یہاں سے وہاں بیجا جاتا ہے تاکہ اس طریقے کے اٹیکس نہ ہو اور سی آر پی اف کی کانوائی کم سے کم ہائیوے پہ چلے ہائیوے پہ سرکشہ کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں سی آر پی اف اپنے ساتھی جوانوں کو یاد کر رہا ہے انہیں شدھانجلی دے رہا ہے اور اسی کڑی میں گری منتری امیت شاہ نے بھی پولواما کے شہیدوں کو شدھانجلی دی ہے ٹویٹ کرتے ہوئے امیت شاہ نے لکھا میں ان بہادور شہیدوں کو نمن کرتا ہوں جنہوں نے دو ہزار انیس میں آج کہ ہی دن پولواما میں ہوئے کائرانہ حملے میں شہادت دی تھی بھارت ان کے اصادھارن ساحس اور سروچ بلیدان کو کبھی نہیں بھولے گا امیت شاہ نے ٹویٹ کر یہ شدھانجلی دی تو ساتھی ساتھ اترپدیش کے مکہ منتری یوگی آدی تینات نے بھی پولواما کے شہیدوں کو شدھانجلی دی ہے سی امی یوگی آدی تینات نے ٹویٹ کیا اور لکھا ہمارے سرکشت بھوشے کے لیے اپنا سروسو بلیدان کرنے والے پولواما حملے کے امر بلیدانیوں کو شدھانجلی ان کا امر بلیدان ہمیں آتنک واد کے ویرود سنگھرش کے لیے صدیو پریریت کرتا رہے گا سی امی یوگی آدی تینات کا یہ ٹویٹ اور شہیدوں کو شدھانجلی ساتھی بی جے پی کے راشتری ادھیاکش جے پی نڈڈا نے بھی پولواما کے شہیدوں کو شدھانجلی دی ہے ٹویٹ کرتے ہوئے جے پی نڈڈا نے لکھا جمہو کشمیر کے پولواما میں ہوئے آتنک کی حملے میں شہید ہونے والے ماں بھارتی کے ویر سپوتوں کو کوٹی کوٹی نمن آپ کے ادم میں ساحس ویرتا اور شوری پر راشتر صدیو رنی رہے گا جے پی نڈڈا کا یہ ٹویٹ اور انہوں نے شدھانجلی ارپیت کی ان شہیدوں کو پولواما حملے کو دو سال بیٹ چکے ہیں ان دو سالوں میں کشمیر میں بہت کچھ بدلہ ہے لیکن اگر ایک چیز نہیں بدلی تو وہ ہے سی آر پی ایف کے جوانوں کا جذبہ بھلے ہی دو سالوں میں آتنکیوں کی کائرتہ پورن حملے میں سی آر پی ایف نے اپنے چالیس جامازوں کو کھو دیا اور اس آتنکی حملے میں سی آر پی ایف کی چھیترویں بٹالین کے پانچ جوان شہید ہوئے تھے آج بھی بٹالین کے افسر اور جوان جب بھی اپنے ساتھیوں کو یاد کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے چھلکتے آسوں کو روک نہیں پاتے باوجود اس کے آج بھی چھیترویں بٹالین کے افسروں اور جوانوں کا بھائی وہ جوش برقرار ہے اور زیادہ ہائی ہے پلواما حملے کے دو ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی جرس نے بھی ایک آئرانہ حملہ کیا ہے ہم اس سے اس سے اس کا بدلہ لیں اور ان سب کو مجبور کر دیں یا تو وہ ہتھیار چھوڑ دیں یا تو پھر وہ یہ دنیا چھوڑ دیں شہیدوں کو بھاؤ پھینی شردھانجلی کلپنا کر کے دیکھئے اس ماں کو اس بہن کو اس بیٹی کو اس پتنی کو ان بچوں کو جن کا گھر کا چراغ اسی ترنگے میں لپٹا ہوا جب ان کے گھر آتا ہے وہ درد وہ درد ہم بیان نہیں کر سکتے ساتھیوں کی یاد میں آنکھیں ہوئی نم شہیدوں کو سلام ہم اس مٹی کی جس کی قسم کھائی ہے اس کو ہم کبھی جھکنے نہیں دیں گے اس دیش کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے اور بلکہ ہم آگے آ کر کے اپنے دیش کی رکشہ کے لیے ہمیشہ تت پر ہیں چاہے بلیدان کتنا بھی دینا پڑے یہ قول ہے ان جانبازوں کا جو آج بھی دیش کی سرحد کی سرکشہ میں مستہدی سے تینات ہے یہ وچن ہے ان بہادروں کا جن کے حوصلے کے آگے آتن کے سوداگر سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں یہ نمن ہے ان شہیدوں کو جن کی یاد آج بھی ان کے دلوں میں بستی ہے شنیوار کو جمعوں میں تینات سی آر پی ایف کی چھہترویں بٹالین نے دو سال پہلے پلواما حملے میں شہید ہوئے اپنے ساتھیوں کو شردہنجلی دی اپنے ساتھیوں کو کھونے کا درد غم اور غصہ آج بھی اس بٹالین کے ہر جوان اور افسر کے دل میں بھرا پڑا ہے تیرنگا جو ہمارا راشتری دھج ہے آپ کلپنا کر کے دیکھئے کہ جس تیرنگے کو ہم اتنے گرف سے جو ہماری آن بان اور شان ہے جب وہ فیراتا ہے تو ہم سب کا ہر دیشتواسی کا سینہ گرف سے چوڑا ہو جاتا ہے لیکن کلپنا کر کے دیکھئے اس ماں کو اس بہن کو اس بیٹی کو اس پتنی کو ان بچوں کو جن کا گھر کا چراغ اسی تیرنگے میں لپٹا ہوا جب ان کے گھر آتا ہے وہ درد وہ درد ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ہمارے جب ساتھی تیرنگے میں لپٹے ہوئے پہنچے اپنے گھر میں تو کیا کنڈیشن تھی ہے ان کے پریوار جنوں کی وہ سوچ کے بھی مطلب آپ کلپنا نہیں کر سکتے کہ ایک کوئی وقتی اگر مرتا ہے تو اس کی لاش ہوتی ہے لیکن جب ہمارے بھائی جب پہنچے تو ان کی لاش بھی نہیں تھی تو وہ چیز وہ روش من سے جاتا نہیں ہے یہ کمل سے سودھیاں ہیں سی آر پی ایف کی چھہتر وی بٹالین کی ڈپٹی کمانڈٹ ان کے اور اس بٹالین کے تمام جوانوں کے دلوں میں آج بھی اپنے ان ساتھیوں کی یادیں تازہ ہیں جو چودہ فروری دو ہزار انیس کے آتنگ کی حملے میں سی آر پی ایف کی چھہتر وی بٹالین کے پانچ جوان شہی ہوئے تھے باوجود اس کے آج بھی اس بٹالین کے افسروں اور جوانوں کے دلوں میں دیش کی حفاظت میں مر مٹنے کا جذبہ کم نہیں ہوا ہے بہت دکھت کٹنا ہے یہ جو ہوئی تھی کائرانہ حملہ تھا ایک جو یہ ہوا تھا پلواما میں اس میں ہمارے اسی دیش کے علاقوں میں رہنے والے لوگ جو تھے وہ ہمارے جو بھائی تھے ساتھی تھے جو جو جوان تھے ہمارے وہ شہید ہوئے تھے اس میں اس کے بعد ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی جرس میں بھی یہ کائرانہ حملہ کیا ہے ہم اس سے اس سے اس کا بدلہ لیں اور ان سب کو مجبور کر دیں یا تو وہ ہتھیار چھوڑ دیں یا تو پھر وہ یہ دنیا چھوڑ دیں یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک گورب کی بات ہے کہ ہم دیش کے لیے کچھ کرپانے کی لیے ہم ہمیشہ تت پر رہتے ہیں چاہے ہمیں بلیدان کتنا بھی دینا پڑے لیکن ہم اس مٹی کی جس کی قسم کھائی ہے اس کو ہم کبھی جھکنے نہیں دیں گے اس دیش کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے اور بلکہ ہم آگے آ کر کے اپنے دیش کی رکشہ کے لیے ہمیشہ تت پر ہیں چاہے بلیدان کتنا بھی دینا پڑے چودہ فروری دو ہزار انیس یعنی وہ تاریخ جب پلواما میں سی آر پی ایف کے کافلے پر ہوئے ایک آتنگ کی حملے نے پورے دیش کو جھک جور دیا تھا اس آتنگ کی حملے میں سی آر پی ایف کے چالیس جوان شہید ہوئے تھے چھہتر وین بٹالین کے جوان آج بھی اپنے شہید ساتھیوں کی یادوں کو دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہیں اور جب کبھی بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں نمھوٹی ہیں جب بھی ہم یہ دن آتا ہے ہم اس کو بہت یاد کرتے ہیں ہمارے کو بہت یاد آتی ہے ان کی کیونکہ وہ ایک ساتھ ہم نے ڈوٹی کرنا اور ایک ساتھ جانا اور جس میں کی ہیڈ کانسٹیبل جیمل سنگھ تھا جو کہ ہمارے ساتھ بہت قریب تھا اور کانسٹیبل دلکراج تھا جو کہ جب یہ چھوٹی کاٹ کے آیا تو اس کے پاس میں اس ٹائم ڈڑھ مہنے کا ایک بچہ ہوا تھا تو جب ہم نے اس کو بولا کہ دلکراج بھائی آپ کے پاس میں بچہ ہوا ہم آپ سے پالٹی لینا چاہتے ہیں تو یہ بولا ہے بھائی ابھی میں ڈوٹی جا رہا ہوں ڈوٹی آنے کے بعد یہ پالٹی کروں گا لیکن ہمارے کو کیا پتہ تھا کہ وہ آ کے اس پالٹی میں شامل ہی نہیں ہوگا اور وہ طرف سے گرب بھی ہوتا ہے اور ایک دکھی گھڑی بھی تھی بہت پوری سیار پیف کیا مطلب پورے یہ بھارت کے لیے بہت دکھی بڑی بہت بڑی گھٹنا ہوئی تھی اور اس کے گارن سیار پیف کے بیالی سے چالیس جوان جو تھے سیار پیف کو کھونے پڑے تھے اور یہ جو پانچ جوان یہ ہماری انٹ کے تھے ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے ایک پریوار کے جیسا ان کا ہمارا جیسے بڑے بھائی ہیں ویسے ہمارے ساتھ یہ رہتے تھے اور لیکن جب یہ سہید ہوئے تو ہماری جیسے ساتھی جوان کے آنکھیں بھر رہی تو مطلب کافی برا لگا تھا جممو میں جی سیبیٹی سکس بیٹالیون کا کاریلے ہے جہاں پر یہ پانچ جوان جو جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جن کے چتر جہاں پر لگے ہوئے ہیں ہیڈ کانسٹیبل نصیر احمد ہیڈ کانسٹیبل جیمل سنگھ کانسٹیبل روتاس لانبا اور سکھ جندر و کانسٹیبل تلک راج یہ سب یہاں اسی بیٹالیون کے جوان تھے جب یہاں سے بس روانہ ہوئی تھی کشمیر کے لیے تو اس بس میں سوار تھے اور وہاں پر انہوں نے شہادت پائی تھی اور آج یہاں پر سی ار پی ایف کے کیمپ کے بیٹر ان لوگوں کو شردانجلی دی جا رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ان کے سارے ساتھی جو ہیں وہ بھی جہاں پر موجود ہیں آج کے دن پر اپنے ساتھیوں کو اجاد کر رہے ہیں ان کو شردانجلی ارپیت کر رہے ہیں لگتار اگر ہم بات کرے تو پاکستان کے خلاف بھی آپریشن کشمیر میں بارتی سینہ اور سرکشا سرکشا بلوں کے جبان جاری رکھے ہوئے ہیں اور کامجابی بھی سرکشا بلوں کو مل رہی ہے سرکشا بل جمہو کشمیر میں ہر روز کامیابی کی نئی کہانی لکھ رہے ہیں ان کی مستعدی کی بدولت جمہو کے سامبہ سیکٹر میں آتنگ کی سنگٹھن ٹی آر ایف یعنی دہ ریزیسٹنس فورس کے نمبر ٹو زہور احمد راتھر کو گرفتار کیا گیا زہور کشمیر میں بیجے پی کارے کرتاؤں کی ہتیا کی واردات میں وانٹڈ تھا انانتناک اور سامبہ پولیس نے اپنے جوائنٹ آپریشن کے دوران سامبہ کے باری برہمنہ علاقے کے ایک گھر سے زہور کو گرفتار کیا ٹی آر ایف آتنگ کی سنگٹھن لشکر تیبہ سے جڑا سنگٹھن ہے ستروں کے مطابق زہور احمد راتھر اور خالد اور ساحل سرحد پار سے آنے والے ہتھیاروں کی ایک کھیپ لینے کیلئے سامبہ آیا تھا لیکن اس سے پہلے ہی اسے گرفتار کر لیا گیا اتنا ہی نہیں سرکشہ بل نے جیش کے ایک آتنگ کی کو گرفتار کیا ہے جس نے بھارت کے انیسے یعنی راشتریے سرکشہ صلاحکار عجید ڈوبحال کے گھر کی ریکی کی تھی سرکشہ ایجنسیوں کی مطابق جیش آتنگ کی ہدایت اللہ ملک نے عجید ڈوبحال کے گھر کا ویڈیو بھی بنایا تھا جیش کے آتنگ کی ہدایت اللہ ملک نے پوچھتاچ میں بتایا کہ اس نے سیمہ پار بیٹھے اپنے آقاؤں کے اشارے پر عجید ڈوبحال کے گھر اور آس پاس کے سرکشہ انتظاموں کا ویڈیو بنا کر مئی دو ہزار انیس میں سرحد بار اپنے ہینڈلر ڈاکٹر کو بھیجا تھا پلواما حملے کو ہوئے دو سال بیچ چکے ہیں لیکن جمہو کشمیر میں تینات سرکشہ بل کے جوان آج بھی پوری مستعدی کے ساتھ دیش کی حفاظت میں جھٹے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے حمد اور حوصلے کے آگے گھاٹی میں آتنگ دم توڑ رہا ہے بس یہ بات ہواہوں کو بتائے رکھنا بس یہ بات ہواہوں کو بتائے بسائے رکھیں